ارزم دلاللہ وکفا سلام علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور جب وہ مصر پہنچے تو ان کی اہلیہ حضرت سارا ان کے ساتھ تھی حضرت حاجرہ انہیں مصر میں ملی ہیں اور ان کے متعلق تاریخ میں دونوں طرح کی روایات آتی ہیں کہ حضرت حاجرہ جبراہیم علیہ السلام کو ملی تھی وہ ان کی اہلیہ تھی یا ان کی پاندی تھی اور اسی لیے تاریخ میں یہ بڑی مارکت الارام واحد ہیں کہ عربوں میں یہودی اپنے آپ کو ہمیشہ پرسر اور آلہ نسل سمجھتے رہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ سارا جو تھی وہ باقائدہ بیوی تھی اور سارا سے اللہ تعالیٰ نے اسحاف علیہ السلام ان کو بیٹا دیا اور حاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے تو ہمیشہ یہودی اس بات کو کہتے رہے کہ عربوں تم ایک پاندی کی اولاد ہو حاجرہ کی اور ہم ایک بیوی کی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ شدہ شدہ یہ خبر بادشاہ وقت کو پہنچی اور اس کے نزدی صرف ایک رشتہ قابل اعترام تھا اور وہ بہن اور بھائی کا اور اس رشتے کے علاوہ کوئی بھی عورت نصر میں جو اسے پسند آ جائے یا اس تک پہلا پہنچے اور پھر اس کے بعد وہ اس پہ راضی ہو جائے تو وہ اس کو اپنے حرم میں لائے بغیر بات نہیں آتا تھا یہ لوگ مسافر سے گزر رہے تھے اور اسی لئے حضور اعترام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت سے دو عورتوں کے بارے میں امت کو آگاہ کیا اور بتایا کہ اگر ان خوادین کے ساتھ کسی آدمی نے کوئی گرگر کرنے کی کوشش کی تو قیامت میں اللہ کے ہاں بری طرح پکڑا جائے گا ایک تو فرمایا کہ وہ کافر جو تمہارے ملکوں میں آئیں اور تم ان کو ذمہ دے دو اور ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ یہ پیٹر دو کہ آپ ہماری زمین میں آئیں اور آپ کے جان و مال کی حفاظت ہم کریں گے اور کوئی مسئیبت پیش آگئی تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہمارے زمانے میں اسی چیز کو ویزا کہتے ہیں پاسپورٹ کے پہلے سفے پر آپ عبارت اگر پڑیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو آدمی سفر کر رہا ہے اس کے مقاللک حکومت یہ درخواست کرتی ہے کہ آپ اس کے جان مال کا فضل اپنے ملک میں قرآن کریں گے اور جس ملک میں وہ جاتا ہے جب ویزا اسے دے دیا گیا تو اس ملک کے باشندوں پر اور حکومت پر یہ ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اگر تم نے ذمہ دے دیا اور اس کو گویا ہماری استعلا میں ویزا دے دیا اور تمہاری زمین پر پہنچ کر اس انسان کو کوئی نفتان پہنچا اس عورت یا مرد کی عزت یا کوئی اور چیز جان مال کی تباہی ہوئی تو قیامت میں اللہ کے ہاں یہ مقدمہ دائر ہو جائے گا اور وہ جو کافر ہے اللہ انصاف کی عدالت جب لگائے گا تو میں اس کافر کا وقی لوں گا اور تم اپنا دفاع خود کرو سوچ لینا چاہیے کہ جن کافروں کو ویزے دے کے ہم اپنے ملکوں میں بلاتے ہیں اور پھر انہیں قتل قتل کے درقے ہوتے ہیں یہ کوئی سچوں کا کھیل نہیں ہے کہ دو لفظ کتابوں میں پڑھ لیے اور چلے ہیں وہ اسلام اور دین کی بطبت کرنے اس آدھوی کو ویزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے گارنٹی دی کہ تم ہمارے ملک میں جان اور مال کی حفاظت کے ساتھ رہو گے عزت کی حفاظت کے ساتھ رہو گے اور اگر گورنمنٹ کوئی سطرہ محسوس کرتی ہے تو اسی وقت بلا کر اس کا ویزا اسے کنسل کرے اس کے ملک میں بھیج دے پھر جو بھی یہ اصول اور قائدہ رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت راشدہ میں اس کی مثالیں ملیں گی کہ کسی کافر کے مطلب جب یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو تباہ کر دے گا یا ان کا شدید دشون ہے تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے اسے اپنے ہاں آنے کی اجازت دے دی تھی یعنی امان اور پناہ دی تھی لوگوں نے کہا حضرت ہم نے اسے پناہ دے دی تھی فرمایا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک یہ اپنے ملک واپس نہ جائے میں اس پناہ کو نہیں دوں سب جان سے تھے کہ اس ویزا دینے کے بعد ان کافروں سے زیادتی کرنا یہ قیامت میں اپنے آپ کو اللہ کے رضو دوسوا کرنا ہے تو ایک تو ایسی عورتیں حضور صلی اللہ حضور 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 دوسری وہ خواتین جو اپنے گھروں میں اکیلی رہ جاتی ہیں اور اس کا شعور روزگار کے سلطلے میں اسلام کی کسی خطبت کے سلطلے میں پڑھائی کے سلطلے میں بالعموم لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں اور خواتین اکیلی رہ جاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ نے نسائی کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا خبردار یاد رکھو جن کے شوہر جن کے بھائی باگ دھر سے چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر اور محلے اور ان میں اکیلی رہ جاتی ہے پھر اس گھر سے مرزوں کے نکلنے کے بعد وہ عورتیں تمہاری ماں کے درجے میں آجاتے کر لے اپنی ماں سے جس نے مقالعہ کر ہیں بڑے سخت الفاظ مہار اللہ لیکن لوگ جانتے نہیں کہ رسول اللہ نے کتنا تحفظ قرآن کی ہے اور آپ نے فرمایا عدد تم میں سے کسی نے اس عوضت سے تاز باز کی اس تعلقات بنا لیے اور پھر اس کے مردوں کو پتا نہیں چلا باپ کو پتا نہیں بھائی کو پتا نہیں شہد کو پتا نہیں بیٹے کو پتا نہیں اور اس کے آپس میں معاملات اور معاشقہ جاری ہے قیامت میں اللہ اگر ان صلی اللہ نے فرمایا اللہ تعالی بلائے گا ان سارے لوگوں کو اور مردوں سے کہے گا کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر میں یہ حرکتیں ہوتی رہیں اور تم بلکل بے خبر رہے اور تم امانت کا پاس کرتے رہے مطلب تمہارا خیال تھا کہ خواتین بلکل پاکے ہیں اور یہ جو مولے والے ہیں یہ بھی سارے لڑکے ٹھیک ہیں تو قیامت میں حکم ہوگا اللہ آلہ فرمائیں کہ یہ خیانت چٹنے والے مرد عورت اس کی ساری نیکیوں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں اور تم جو چاہو آج کے دن اس کی نیکیوں کو اپنے حصے میں تو وہ ان خیانت کتنے والے لوگوں کے نام عمل میں کوئی نیکی رہنے دے جو جب شہر بھائی بیتا باپ گھر سے چلے جائیں وہ عورتیں تمہارے باپ کے سمرے تمہاری ماں کے سمرے میں آجاتی منع کیا کہ اسی لئے قرآن بار بار کہتا ہے قرآن بار والے لوگوں کو تلقین سکتا ہے کہ خیانت نہ کرو اور خیانت کس کو قرار دیتا اللہ تعالی فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی دو چیزیں ہم نے تمہارے کے جائز قرار دیں اللہ کو معلوم تھا ان تینوں قوموں کا واسطہ خیامت کر ایک دوسرے سے رہے گا یہودی عیسائی اور مسلمان یہ تینوں مزاہی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو اللہ نے فرمایا آج کے بعد یعنی جس دن وہ ویلی نازل ہوئی ہے فرمایا آج کے دن کے بعد ہم تمہارے لئے جائز قرار دیتے ہیں کہ جو زدیحہ کریں عیسائی اور جہودی تم اسے کھا سکتے ہو اور ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو اور پھر جو آگے بات کہی ہے یہ سارے لوگوں کو خیال کر لینا چاہئے جو ویلینٹائم دے اور سب بنانے والے اللہ فرما تے مستقضی افدان اور ان کے بودی اور عیسائی لڑکیوں سے چورے چوری شفے دوستی آنا کر دی اللہ نے منع کر دی اس یہ کہ وہ عورتیں ہیں عزت ہے کل اس سے بھی کسی گھر میں جانا ہے کہ انس کے بھی شادی ہونی ہیں کہ انس کے بھی اولاد ہونی ہیں قرآن اسی لئے کہتا بلا متقضی افدان اور تم ان عورتوں سے چوری چھپے آج نہ کر قرآن عیسائی اور جہودی عورتوں کے مطلق کیسا ہے مسلمان بچیوں کے مطلق کیا خیال ہے کہ جو لوگ ایسے میسیجز کرتے ہیں ٹیلی فون پر رابطے رکھتے ہیں انہیں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ اللہ نے عیسائی اور جہودی عورتوں کے مطلق منع کرما دیا ولا متقضی افدان اور چوری چھپے آشنائی آنا کر تو اس نے سارا آئیں اور سیدنہ عدرحیم علیہ السلام کی اہلیت تھی اور شدہ صدا قبر بادشاہ پہنچ گئی اس سے بلا دی سیدنہ عدرحیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہاں کیا کرتوت ہو سکتے ہیں اور کیا تسرا ہے یہ تو انہوں نے اتنی بھیری کو سمجھا یا اور ان نے کہ اس وقت دنیا میں اللہ کو ایک ماننے والا تیسرا فرق کوئی نہیں ایک میں ہوں اور ایک تم ہو تو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم دوسرے ایک دوسرے کے بہن پھائی ہیں تو اس لیے بادشاہ اگر تم سے پوچھے کہ تمہارا کیا رشتہ ہے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب رشتہ کسی نے تجویز کیا حضرت خدیشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت درجہ اپنی اہلیہ سے محبت کی بڑا تعلق تھا بڑا بات فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک ہی اہلیہ ایسی تھی جن کے متعلق احادیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا اور جبریل امین آئے اور ان نے کہا اللہ کے رسول آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں خدیجہ اور وہ روٹی لارہی ہیں اور کھالن لارہی ہیں آپ کے لئے تاکہ شنگیر میں رکھ کے آپ اسے کھالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے جبریل امین کو یعنی مزدد یہ کہ پوری بات کیا ہے تو انہوں نے کہا آپ کی اہلیہ جب آئیں تو انہوں نے کہیے کہا خدیجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آج سلام بھیجوا ہے خدیجہ کا نام لے کے اللہ نے سلام پھیج کیا خدیجہ کو اور کہاں خدیجہ سے کہیے گا وہ جتنی محنت اللہ کے دین کے لئے کر رہی ہیں ہم جنت میں انہیں ایک ایسا محل دے دیں گے جس میں کوئی بال نہیں ہوگا ایک ہی موتی میں بنا ہوا پورا محل کو دے دیں گے اور جب نے امین اگلا جملہ تھا ام المومنین نزی اللہ عنہ کی طریعت بہت ناظس تھی شور شغب ہنگامیں اس کو پتن نہیں فرما دی اور مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جلیوں میں شیختے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے اس اونچی آواز سے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ مشرقین جب قرآن کو سنتے ہیں کہتے ہیں ولغاؤ فی اور اس میں ہونچی اونچی آواز سے بولو غلط باتیں اس میں ملاو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کوئی نہ سنیں جب قرآن نے خاص طور سے گا کے حدیجہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو ایسا عمال دیں گے جہاں کوئی ہونچی آواز میں نہیں بولے گا اور کوئی تنگ کرنے والی پریشان کن آواز آپ تک نہیں آئی ان کا اتنی رعائے اتنا عدد فرما ام المومنین رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد رشتے کی کوششیں شروع ہوئیں اور حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ پیغ ہوا اور اس سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ جب پیغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقالق کسی نے اسے وقر رضی اللہ عنہ جا کے کہا کہ وہ وقر میں آپ کی بیٹی کا رشتہ کرا دیتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے یہ رشتہ ہو سکتا ہے جب یہ اگر ان صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں اور بھتیجی سے رشتہ کیسے ممکن ہے چچا اور بھتیجی کا جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ سے فرمایا یقیناً میں اس کا بھائی ہوں لیکن اسلام کے ناتے سے وقتنا ہماری ظاہر ہے کہ بھائی ہونے کی کوئی نسبت کے علاوہ بند تھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جسم ساکن ہو گیا مطلب یہ کہ جس جگہ تھا وہیں رک گیا اور ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکا جسم اس کا جیسے پتھر ہو جاتا ہے ویسے ہو گیا اللہ تعالی نے اسے روپ دیا یا یہ کہ اس کے جسم پہ ایسی چیز آگئی کہ وہ آگے بڑھ نہیں سکا پھر اس نے سمجھ گیا کہ اللہ کے کچھ اچھے بندے ہیں اس نے کہا اگر تم میرے لئے دعا کرو اور میں ٹھیک ہو جاؤں تو پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے جوں گا انہوں نے دعا مانگی ایک بات جب ٹھیک ہوا تو پھر آگے بڑھا وہی اس کی نیت اس پہ غالب آئی اور اس نے کہا کہ یہ کام کرے دوسری مرتبہ ایسے ہوا اور تیسری مرتبہ ایسے ہوا اور تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ مجھے اگر اللہ صحیح دے دے تم لوگ دعا کرو تو اب پتہ وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں کروں گا تیسری مرتبہ جب ایسے ہوا تو قائل ہو گیا کہ خدا کے کوئی اچھے بندے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی گڑھ بڑھ کرنا یہ حقیقت میں اللہ کے عذاب خدا دےنا ہے وہ پیش کیا بڑا اکرام کیا سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کا اور انہیں پھر آگے حجاز کی طرف روح کر دیا یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پیش آئی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسیوں چیزیں ایسی ہیں جو ہو بہو ملتی ہیں اسی لئے اللہ نے فرما انعوذن ناتو اور لوگوں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب حاضر نبی ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام پر دعوی یعودیت کا بھی ہے دعوی عیسائیت کا بھی ہے وہ اپنے دور میں بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں عیسائی بھی کہتے تھے اللہ نے فیصلہ فرما دیا اللہ نے کہا سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب حاضر نبی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس بادشاہی ایک دوب جو آگئے اس کے ذہن میں حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی ان تین چیزوں کے گردی گھنٹی ہے اور انسان ان تین چیزوں پر اگر قابو پا لے تو پھر وہ واقعی انسان بن جاتا ہے مصدرین مناروم نے لکھا ہے کہ بادشاہ اس کی فقیر کے پاس گیا اور اس جاتے علم کیا کہ حضرت آپ مانگیے جو کچھ پیشائیے ہم دینے کو تیار ہیں تو انہوں نے کہا کوئی آزاد آدمی پوچھتا تو اس کو کہتا کہ اپنا چیزیں غلاموں سے کیا مانگنا نوکروں سے کیا مانگنا بادشاہ بڑا اعران ہوا اور اس نے کہا حضرت میں جس کا نوکر ہوں میں اس بلکہ بادشاہ ہوں جو چاہوں سے حکم دوں تو انہوں نے کہا ذرا ہٹ کے کھڑے ہو یہ دوب چھوڑ دو کیونکہ میں دوب پہ بیٹھا تھا تو تم آکے دوب روک کے کھڑے ہو گئے بادشاہ ذرا تھا شرمنتا ہوا اور پھر سوال دور آیا کہ حضرت میں کسی کا غلام نہیں میں تو اس بلکہ بادشاہ ہوں تو انہوں نے کہا کیا تم اپنی شہوت اور جنس اور غصے کے غلام نہیں ہوں جب تمہیں غصہ آتا ہے تو جو چاہتے ہو کر گزرتے ہو اور جب یہ تقاضہ پیدا ہوتا ہے شہوت اور اس کا جو کرنا چاہتے ہو کر لیتے ہو تم تو کس ان دو جذبوں کے غلام ہو جب تک ان پر قابو نہ کاؤ تک تک تم آزاد انسان نہیں یہی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے جذبات کا غلام بن جاتا ہے جو جی نے آیا کہہ دیا جو غصے میں بات نکالنی ہوئی نکال دی بغیر یہ سوچے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَا غَذِبُوْهُمْ جَفْتِرُونَ ہمارے بندے ہوئے ہیں جب غصہ آتا ہے تو ثان لیتے ہیں جب غصہ آتا ہے تو قابو پھا لیتے ہیں اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ایک انعام تھنٹے نساج کا ہونا ہے جو لوگ جتنے تھنٹے نساج سے گفتبو اور فیصلے کرتے ہیں وہ اپنی نسلوں کے لیے اتنی بڑی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں اور جو لوگ غصے اور جلس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کے مرضبے میں پہنچتے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت قراب یہ معاملہ پیش آیا تھا اور ہجرت میں وہ جو سراخہ ادنے مالک پیشے آ رہے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا اور گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھج گئے اور تیسری مرتبہ لیکن سراخہ بہت ذہین آدمی تھے تیسری مرتبہ جب نجات ہوئی تو انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کیا کہ اللہ کے رسول میں باپ کیا پیشہ تو نہیں کرتا لیکن آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ جب مکہ آپ آ کے فتح کریں گے تو آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح رضی اللہ علیہ وسلم سے وہ امان نامہ لکھوا کے دے دیا کوئی تصفر بھی نہیں تھا کہ دو شخص جو ہجرت کر کے جا رہے ہیں جن کو قوم اور وطن میں کوئی جگہ نہیں ملی یہ کبھی اس شہر کو پتا کرنے بھی آئے گا اور فتح مکہ کے دن سراکہ نے بیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حد پڑے اور آپ نے فرمایا سراکہ اس دن کیا آلوگا تمہارا اور اس دن بھی یہ فرمایا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے تحریح دی تھی آپ نے فرمایا سراکہ کیا آلوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تمہیں پہنائی جائیں سراکہ کہتے ہیں میں حیران ہوا اور سید عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کنگن آئے اور بادشاہ ایران کا سارا زیور آیا تو اس عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیئے اور کہا کنگن پہنو تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سوری ہو جائے انہوں نے تمہیں یہ بشارج دی تھی یہ زمانے کے حیر پھیر ہوتے ہیں بڑے لوگ وہ بات ہوتی ہے جو غالب نے کہی کہ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جلد میں کل چھے بچوں کا ہوا دیدہ بینہ نہ ہوا یہ جو دیدہ بینہ ہوتا ہے نا وہ پہلے جن سے اندازہ کر لیتا ہے کہ اتھ ہونار بروا کی اکھان کیا ہے اور یہ آگے کر کیا سکتا ہے وہ بیج میں درخت کو دیکھ لیتا ہے اور چیک میں پوری بلڈنگ کو دیکھ لیتا ہے کہ اتنے کروڑ کا چیک ہے تو بلڈنگ کیسے بنانی ہے یہ ہے ذہانت کی چیزیں صورت عبراہیم علیہ السلام کا وہاں سے حجاز قصد شروع ہوتا ہے پکلیا انشاءاللہ کل لیکن مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے ایک بات ضروری کہنی ہے آپ کو تشریفت کے دو منت کے لیے بات فر imag tienen موسیقی لت Hof